عاصف علی زرداری کو کہ اس نے لوگوں کو فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا میرے دوستو یہ ہماری عوامی رابطہ مہم کا پہلی حصہ ہے چبیس پروری سے شروع ہوا اور چھے مارچ کو اختتام پذیر ہوگا ستائیس عزلہ میں ہم نے جانا ہے اور سندھ کے عوام کو ان کے حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے پچھلے پندرہ سال میں انہیں بیتار کر رہا ہے اب بلاول چلے ہیں بلاول چلے ہیں کراچی سے اور وہ جا رہے ہیں اسلام آباد ضرور جائیں ضرور جائیں ان کا حق ہے ہم تصویم کرتے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان سے حساب لینے جا رہا ہوں پچھلے ساڑھے تین سال کی حکمرانی کا آپ لیں ہم دیرے کو تیار ہیں لیکن دیکھیں دیکھیں میں آج بلاول تمہارے حلقے میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ ہم سے تین سال میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں بلاول بیٹا آپ تین سال کا حساب مانگتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں بھاگیں گے نہیں کیا تم بھی پندرہ سال کا حساب دینے کے لیے تیار ہو آئیے میں دعوت دے رہا ہوں پاکستانی قوم نیشنل ٹیلی ویژن پر پورے میڈیا چینلز کو میں دعوت دیتا ہوں ایک ڈیویٹ ہو جائے ایک طرف بٹھا دو عمران خان کو اس کے ہاتھ میں تحریک انصاف کا منشور ہے اور تحریک انصاف کا فلسفہ ہے اور دوسری طرف بٹھا دو عاصف علی زرداری کو اس کے ہاتھ میں پیپلز پارٹی کا جنڈا ہے اور منشور ہے عمران خان سے پہلے ساڑھے تین سال کا حساب لے لو اور پھر عاصف علی زرداری سے پندرہ سال کا حساب مانگ لو ترازو میں رکھ کے قوم دول لے امران خان کا بھی موقف سن لو عاصف علی زرداری کا موقف بھی سن لو اور پھر قوم فیصلہ کریں کس کی بات میں وزن ہے دنیا میں محضب جمہوریتوں میں مقابلہ ہوتا ہے اب امریکہ میں سردارتی لخاب ہوتا ہے صدارتی انتخابات سے پہلے تین ڈیبیٹس ہوتی ہیں دونوں صدارتی امیدوار قوم کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے ہیں میڈیا کے لوگ سوال کرتے ہیں منشور کے بارے میں جاجنا چاہتے ہیں آپ کے حکمت جملی کیا ہوگی اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اور پھر وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں انتخابات کے لیے آپ تیار ہیں آپ نہیں ہیں آپ تو انتخابات چاہتے نہیں ہیں انتخابات تو نوم لکھ جاتی ہیں آپ تو توالک چاہتے ہیں آپ تو خریداری سے ادم اعتماد چاہتے ہیں اور یقین جانئے کوئی ضمیر والا عوامی نمائندہ پکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ضمیر والا کیونکہ اس نے اپنے حلکوں میں جا کر اپنے ووٹر کو جواب دینا ہے جس نے بلے پہ مہر لگا کر اسے قومی اسیمبلی میں سبائی اسیمبلی میں بھیجا اس نے جواب دینا ہے وہ اس کے سامنے جواب دے ہیں تو کیسے اپنی نظریں جڑائے گا اپنے حلکے کی عوام سے مجھے یقین ہے وہ ٹٹا رہے گا اپنے اصولی موقع پر قائم رہے گا اور یہ عدم اعتماد کا جو ان کا ڈراما ہے انشاءاللہ وہ ناکام ہوگا میرے دوستوں یہ سیاسی عمل ہے اور سیاسی عمل کے ہم قائل ہیں آپ اپنا موقع لے کر بڑھیں ہم اپنا موقع لے کر آگے بڑھیں گے اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں تناظر میں رکھ کے تولیں ایک طرف تحریک انصاف کو رکھیں دوسری طرف پیپلز پارٹی کو رکھیں اور تولیں کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے رتوڈیروں کے غیور لوگوں کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ایک وقت پنجاب میں حکومت بنایا کر دی تھی اب سکڑ کے پانچ فیصد پر آ گئی ہے کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی جو ایک وقت خیبر پختونخواہ میں حکومت بنایا کر دی تھی آج نیس تو نابود ہو گئی ہے کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی جو ایک وقت ازاد کشمیر میں حکومت بنایا کر دی آج وہ حکومت بنانے میں ناکام ہو گئی ہے کیا وجہ ہے کہ قلقت بلتستان میں طرف اکار علی بھٹو کی بے پناہ مقبولیت تھی آج ان کو شکرس کیوں ہوئی ہے سوچنے کی بات ہے اگر پنجاب نے فیصلہ تبدیل کر لیا اگر خیبر پختونخواہ نے فیصلہ تبدیل کر لیا ازاد کشمیر نے فیصلہ تبدیل کر لیا اگر قلقت بلتستان کی عوام نے فیصلہ تبدیل کر لیا تو سندیو کیا تم اپنے مستقبل کے لیے اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتے کون فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے ہاتھ کھڑا کرے نوجوان تیار ہو تیار ہو تو پھر میرا پیغام لے کر لارکانا کے ایک ایک بوٹ میں چلے جاؤ آو نو ڈیروں سے لے کر رت و ڈیروں تک رت و ڈیروں سے لے کے گھڑی خدا بخص تک یہ بیغام پھیلا دو جو وقت آ گیا ہے خودداری سے سر اٹھا کر جینے کا فیصلہ کر لو کب تک غلامی کی زنجیروں میں جگلے رہو گے کب تک مجھے بے پناہ ہمدردی ہے وہ ابھی یہاں مجھے بتایا گیا کہ قریشی خاندان کے کتنے سات سات افراد کو اغوا کیا گیا ہے یہاں یہاں بلاور تمہارے حلقے میں سات لوگ اغوا ہوئے ہیں بچے ہیں بچے ہیں وہ کس کے پاس جائے وہ اپنی فریاد کس کو پیش کریں یہ آج رت وریروں کے لوگ سوال کرائیں اور اس کا جواب کون دے گا آپ کو جواب دینا ہوگا انشاءاللہ وقت کم ہے کمبر میں بھی بہت بڑا اجتماع ہے اور استقبال کے لئے فون پہ فون آ رہے ہیں تو تفصیلی بات تو آج ہوگی شام کو ایک خطاب ہوگا عمران خان کا چھے بجے اور پھر انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ ہٹو خاندان کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا میرے بڑوں کا کیا تعلق تھا تم کیا جانو زرداری کیا جانے زرداری کیا جانے ہٹو کا اور قریشی کا رشتہ شکریہ